تبائی سنڈی کے حل کے پی پی ایک اٹک سے آج امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جن میں محمد سلمان سرور کا تعلق نون لیگ سے یاور بخاری کا تعلق پاکستان دریگنسہ ایم ایم اے کے محمد اقبال پاکستان دیبت پارجی کے محمد ارفان جافی تحریک لبیہ کے عمر ارشد محمد دمان حمیر اکبر بگیڈیر سردار آسن نواز آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے حلقہ پی پی دو اٹک سے سات امیدوار میدان میں ہیں جہانگیر خانزادہ کا تعلق نون لیگ قاضی احمد اکبر کا پاکستان طریقہ انصاف سے احمد خانزادہ کا تعلق پاکستان دیبت پارجی سے چنگیز خان کا تعلق ایم ایم اے سے ہے لیاقت محمود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے حلقہ پی پی تی تین اٹک سے سات امیدوار سیاسی بسات پر پنجہ آزمائی کریں گے جن میں ملک آصف علی نون لیگ کے امیدوار ہیں میجر تاہر صادق پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں ریاض خان بالرہ پاکستان دیبت پارجی کے تازو دین کی سیاسی وابستگی ایم ایم اے سے ہے حلقہ بی پی چار اٹک میں پانچ امیدوار سیاسی دنگل کا حصہ بنیں گے جن میں نون لیگ سے چودری شیروی خان پاکستان دیبت پارجی کے محمد اختر ملک ریاست علی خان آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے حلقہ پی تی پانچ اٹک سے دس امیدوار میدان میں ہوں گے ملک بہادر خان نون لیگ سے ملک جمشے دلتاف پاکستان طریقہ انصاف سید عباس مہیدی ملک حرون نمزان منظر امیر نیاز علی ملک خرم شہزاد خان متحدہ علماء مشایخ پاکستان رزاق داد خان ام ام اے کے ٹکٹ پر میدان میں اتریں گے